موسیقی دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامی سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بروقت پہنچ سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویلکم ٹو اسلامی سولوشن چینل آپ کو یوٹیوب کے اسلامی سولوشن چینل میں کچھ آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الفطر کی آمد آمد ہے رمضان المبارک کے آخری اشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور رمضان المبارک گزر رہا ہے اور عید ہمارے قریب آ رہی ہے اسی حوالے سے دوستو جہاں رمضان کے جانے کا غم ہے وہاں عید الفطر کی خوشی بھی ہے اور یہی میزاج ہر سال ہر مسلمان کا رہتا ہے دوستو رمضان کی جو برکات ہیں جو رمضان کی رحمتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی ہر مسلمان نے بھرپور کوشش کی ہے اور اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام کو ان کی محنت اور کوشش کے مطابق آجت ضرور اتا فرمائے دوستو ابھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عید الفطر کے حوالے سے ایک وظیفہ یا ایک طریقہ بتانے عمل بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کا رنگ گورا کرنے کے حوالے سے ہے آپ ستائیس رمضان کو یا کوئی بھی لیلت القدر یعنی رمضان کے آخری عشرے کی جو پانچ جاتے ہیں ان میں آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عمل کریں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عزیز عید والے دن آپ کو کسی بیوٹی پالر یا کسی ایسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا رنگ آپ کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ ایسے اس پر نور ہوگا آپ کے چہرے پر کہ کہنے والا ماشاءاللہ سبحاناللہ ضرور کہے گا تو اس حوالے سے آپ کو کیریوسٹی ہو رہی ہوگی لازمین کہ وہ وظیفہ کون سا ہے آپ اس کو جلد از جلد جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم اپنے وظیفے کی جانب پڑھ جاتے ہیں دوستو شب قدر کی رات لیلہ تل قدر کی رات آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ پاک کے بابرکت اسم گرامی اللہ پاک کے پاک نام کا وہ وظیفہ آپ نے سو مرتبہ ایک اللہ کے نام کا ورد کرنا ہے یعنی اس کی ایک تسبیح آپ نے لیلہ تل قدر کی رات کو نمازِ عشاء کے بعد کرنی ہے ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے اور اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے کیونکہ درود شریف ضرور پڑھنے سے جو آپ کے وظیفے کی برکت ہے وہ بہت اس میں اضافہ ہوتا ہے اور وظیفے کے تقاضے بھی آپ نے ضرور پورے کرنے ہیں تو دوستو آپ کو اللہ پاک کا وہ نام بتاتے ہیں وہ دراصل اللہ کا ایک نام نہیں ہے وہ اللہ کے تین نام ہیں وہ نام ہیں یا خالقو یا مصورو یا جمیلو آپ نے یہ تینوں نام سو مرتبہ پڑھنے ہیں یعنی یا خالقو یا مصورو یا جمیلو آپ نے سو مرتبہ یہ کہہ دینا ہے یہ اللہ کے جو تین نام ہیں یہ پڑھنے سے آپ کی جو جان ہے عید والدین یوٹی پالر کریموں ہر طرح کی ایسی چیز سے چھوٹ جائے گی اور ان تین ناموں بھی برکت سے آپ کے چہرے پر ایسا نور آئے گا ایسی گوشنی چھائی گی کہ دو لوگ دنگ رہ جائیں گے دیکھتے رہ جائیں گے دوستو اس کے علاوہ اللہ کے نام یا نورو یا نورو اس کا بھی آپ زیادہ سے زیادہ ورد کریں شب قدر کی رات کو اور آپ نے جو پہلا وضیفہ ہے سو مرتبہ پڑھنے والا اس کے تینوں تقاضے اچھے طریقے سے ضرور کرنے ہیں مکمل کامل یقین سے وضیفہ کرنا ہے آپ نے باوضو ہو کر وضیفہ کرنا ہے اور رسک حلال کا استعمال کرنا ہے رسک حرام سے آپ نے بچنا ہے تو کوئی بائید نہیں کہ آپ کے عید والے دن جو آپ سے وعدہ کیا جا ہے اور ایک اہم چیز کہ آپ نے یہ وضیفہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کرنا ہے خواتین ہوں مرد ہوں کوئی بھی ہو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ یہ وضیفہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کرے انشاءاللہ والعزیز آپ کو آفاقہ ہوگا آپ کی جو چہرے کی رنگت ہے جو سیاہیاں ہیں وہ دور ہوں گی اور چہرے پر اللہ کی ذات کی طرف سے نورانی چہرہ آپ کا ہو جائے گا جس طرح کا چہرہ ولی اللہ کا ہوتا ہے اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کا ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ لازمہن اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والے اپنے پیاروں عزیز رشتہ داروں تک پہنچائیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں اس وزیفے کی اجازت آپ کو لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اپنا نام صرف اور صرف اس ویڈیو کے کومنٹ میں لکھ دیجئے وہی آپ کی اجازت ہے ہمارے جواب کا انتظار نہ کیجئے صرف اپنا نام اس ویڈیو کے کومنٹ کے اندر لکھ دیجئے اور اس کے بعد یہ وزیفہ آپ کرنا شروع کرنے انشاءاللہ والعزیز آپ کو اس سے افاقہ ہوگا اور اگر آپ کو افاقہ ہو تو ہمیں ضرور بتائیے ہمارے یوٹیوب چینل پر فیس بوک یا وٹس ایپ پر ہمیں ضرور بتائیے آپ کو اس سے فائدہ ہوا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویشن مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہ وزیفہ آہندہ سے کر سکیں